اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجھنا میرے بس کی بات نہیں ہے یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غیز و غزب سے دیوانہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسگر فیکٹ میں ہوں تاج الدین آپ کو ہماری چینل میں سواگت ہے دوستوں آج کی ویڈیو لے کر آیا ہوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اکر اوپر اس ویڈیو میں دکھایا گیا جتنے بھی پوٹوز ویڈیو ہیں ایک ڈمی ہے ایک اٹریکشن ہونے کے لیے ویڈیو کو سائد بنایا گیا ہے مسلمان میں پوٹو لینا جائز نہیں ہے اس لیے ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یہ ویڈیو جو بنایا ہے اوریجنل نہیں ہے ہاں اسٹوری اوریجنل ہو سکتا ہے اوریجنل ہے تو چلیئے اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دیکھیں سننے میں ہم سے جو غلطیاں ہوگی اللہ تعالی ہمیں واقع کرے صحیح سننے کی صحیح بولنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اتمنان ہو کے دیکھیں لاس تک ویڈیو دیکھیں امید ہے آپ کو بھی دل کچھ ہو جائے گی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف امیہ ابن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا ایک دن اس کو پتا چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتو کو پوجھنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے اس نے غلام کو فوراں بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کی خدا کی پرشتش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتو کے تشمن بن گئے ہو سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ زلت کے ساتھ مارے جاؤ گے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم بتو کی پوجہ کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شہدائی ہو چکا تھا اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجھنا میرے بھرس کی بھات نہیں ہے یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غیز و غزب سے دیوانہ ہو گیا ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا اس نے کڑک کر کہا کہ اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزا چک دیکھوں گا میں کہ محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں امیہ کے تشدد شروع ہو گئے مکہ کی زمین گرمی کی سبب بڑی مشہور تھی امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے مو سے سوائے احد احد کے کچھ نہیں نکلتا تھا امیہ مزید غزب نہ کھو کر عذیتیں مزید بڑھاتا جاتا ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بوکھا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اسے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکے آخر تھکھ ہار کر امیہ نے مکہ کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی عذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے بیٹھتے تھے جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادرے پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے لیکن غلام کی زبان سے اہد اہد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ عذیت سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ اس بے قس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کر اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے وہ خدا واحد کی عبادت کرتا ہے اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شایعہ نشان نہیں ہے جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے حضرت ابو بکر صدیق جھٹ تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فستات رومی ہے وہ مجھے دے دے اور اس کو لے جا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں ہی راضی ہو گئے جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فستاس ایک نہایتی کارامت غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دینے سے انکار کر دیں گے مگر آپ فوراں راضی ہو گئے اسے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی ادا کر دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربارے رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرہ کہہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایتی خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں اٹھائی سال گزار دئیے لیکن آپ چونکہ نہایتی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے لہذا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا اور یوں آپ سابقون الاولون کے مقدس جماعت میں شامل ہو گئے رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجالاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لڑا دیتے غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا موزن ہونا ہے حجرت کے بعد جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آزان دینے کا ذمہ سمپا آپ کی آواز نہایتی دل نشی تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ آزان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف توڑتے آٹھ ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو قیبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال قابے کی چھت پر کھڑے ہو کر ازان دو اور یہ مبارک سلسلہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا لیکن کیارہ ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینے میں رہنا اب آپ کے لئے دشوار ہو گیا آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لئے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ تو حضرت بلال نے اس شرط پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لئے اذان نہیں دیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ بات مان لی لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح ناماتے پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جبکہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے حضرت بلال نے یہی اذان دینی شروع کی تو صحابہ کرام کو اہد نبوی کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رکھت تاری ہو گئی شام کے مورکے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی کیونکہ مدینہ میں ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی لیکن ایک دن آپ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا اور آپ بیتاب ہو کر فوراں مدینہ روانہ ہوئے مدینہ پہنچ کر حضرت بلال نے روزہ اقتص پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کے حاضرین بھی عشق بار ہو گئے وہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور بے تہاشا چوبنے لگے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ازان فجر کی فرمایش کی بھلا اس میں رد کرنے کی کہاں گنجائش تھی اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے ازان دینی شروع کی لوگوں کی آدھ رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساٹھ سال کی عمر میں وفات بائی آپ کا مزار دمشق میں ہے آپ کو دربارے رسالت میں خاص مقام حاصل تھا آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے کچھ عطا فرماتے آمین تو دوستوں دیکھا آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت اسلام سے ہمیں کی کہ بودھ پرستک کرتے تھے بودھ پرستک چھوڑ دی اس کے بعد کتنے لوگوں نے جلم کیا ان کے اوپر پھر بھی اللہ سے محبت کرنا نہیں چھوڑا اللہ خوف اپنے دل میں جمعے رکھنا یہ الحمدللہ یہ بیان سن کر ہمیں تو ایمان تاجہ ہو گیا انساء اللہ آپ کو بھی ہو ہوا ہوگا ویڈیو کیسا لگا آپ کو ہمیں کومنٹ ووکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستوں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں پھر چلتے ہیں اگلے ویڈیو ہے ملقات ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ تب تک کے لئے خدا حافظ چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لگو ورحمت اللہ وبرکاتہ جسائے من جاووں من جاو انشاء اللہ وبرکاتہ انشاء اللہ وبرکاتہ inating